پانی، زمین، نباتات اور جنگلی یاد کے بچاؤ میں آئل مشکلات پانی، زمین، نباتات اور جنگلی یاد کو ضائع ہونے سے بچانے میں آئل مشکلات کو ضائع میں بیان کیا گیا ہے پہل ہے پانی وسائل کی کمی اور مناسب انتظام مات نہ ہونے کی وجہ سے سیورج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگائے جاتے جس کی وجہ سے دریائی اور سمدری پانی اڈودہ ہو رہا ہے پاشی کے پانی کی کمی کی وجہ نیروں میں پانی کا زیادہ ہے یہ زیادہ نیروں کے کچھا ہونے کی وجہ سے ہیں نیروں کو پکا کرنے کے لئے وسائل کی ضرورت ہے جو یہ ناکافی ہیں وسائل کی کمی کی بنا پاس دریائیں پر ڈیم نہیں بنائی جاتے جس کے وجہ سے بہت سا پانی آر سالس مندر میں چلا جاتا ہے اب نئے ڈیم بنانے کی اشار ضرورت ہے اب پاشی کے پرانے اور رواسی طریقوں سے بھی پانی ضائع ہو رہا ہے جس کے لئے کشتکاروں کی تربیت کرنی چاہیے امین لینڈ امین کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے سیم مطور کا خاتمہ یا کم کرنا ضروری ہے ایسا کرنے کے لئے ٹو ویل لگائے جا سکتے ہیں پاکستان میں جنگلات گو کارڈ کائراشی سٹیم میں فیکٹریاں موٹر بے آئی وے بنائی جا رہی ہیں جس سے ذرا کے لئے دمین مستفل کم ہو رہی ہے ان انسانی سرگرمیوں کو مدود کر کے بھی دمین کو بچایا جا سکتا ہے جگہ جب آگا پڑے تھے کورا کٹ کٹ کے ڈیروں کو تل کر کے بھی دمین کو بچایا جا سکتا ہے دمین کو نئے جدید طریقوں سے کارس کر کے بھی بچایا جا سکتا ہے زمین بار پر ایک جیسی فصلے نہ ہو گائی جائیں تاکہ درخیزی قائم رہے نبتات درخت نہ صرف جنوروں پرندوں کا آیاں مسکونے بلکہ سلاب اور تخوانوں کے اثرات کو بھی کام کرتے ہیں انسان ارائش اندن سرکے بنانے کے لئے ان کو کٹنا شروع کر دیا ہے درختوں کے تخوض کے لئے موجود قوانین کو فوری طور پر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے نیاست کمیونٹی کی پوششوں سے نبتات کا مستقبل حفظ بنایا جا سکتا ہے نبتات کو بچانے کے لوگوں میں اس کی امیت تیگائی کے پرگرام بھی شروع کرنے کی ضرورت ہے درختوں کو غیر ضروری نہ کٹا جائیں درختوں کو مختلف بیماریوں سے بچایا جائیں مالیاتی علوت کی پر قابو پاک عربی درختوں کو بچایا جا سکتا ہے جنگلی حیات وائلڈ لائی پاکستان میں جنگلی حیات اور اس کے تخوض درپیش مسائر میں سب سے ہیں مسئلہ غیر قانونی شکار جس کو روکنا چاہیے اکیلہ بانی سے چراغائیں کم ہو رہی ہیں عوام کو اس مسئلے سے اگاہ نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہے اگاہی پرگرام کے ذریعے عوام میں سوچ بوچ بڑھائی جا سکتی ہے جنگلی حیات کا شکار کرنے والے لوگوں کو ترقیب ہی جا سکتی ہے کو جنگلی حیات کے شکار یا ان کی تجارت کی بجائے عامزی کے دیگر درائی تلاش کریں تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی بھی جنگلی حیات کا متاثر کر رہی ہیں پانی کے وسائل کی کمین سے جنگلی حیات کا مسائر دھرپیش ہے جنگلی حیات کو کٹنے سے جنگلی حیات دوسری علاقوں کے طرف عجوت کرنا پڑتی ہے اس لئے جنگلی حیات کی کٹائی سے بھی پرید کیا جائے تیزی سے بڑھتی ہے